قُلْ بِفَضْ لِلَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجِمْعُونَ اللہ کے نبیوں کے دنیا میں بھیجے جانے کا اصل مقصدی کیا تھا؟ کہ وہ اللہ کے احکامات انسانوں تک پہنچ جائیں اسی لئے فرمایا اے اولادِ آدم اگر تمہارے پاس پیغمبر آئیں جو تم ہی میں سے ہوں جو میرے احکام تم سے بیان کریں تو جو شخص تقوی اختیار کرے اور درستی کرے سو ان لوگوں پر نہ کوئی اندیشہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اور جو لوگ ہمارے احکام کو جھٹلائیں اور ان سے تکبر کریں وہ لوگ دوزخ والے ہوں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے کل پیغمبر آتے تھے اللہ کا پیغام دیتے تھے آج پیغمبروں کے ذریعے سے ہی دیوی راہنمائی یہ کتاب اور سنت کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں ہیں دیکھیں کتنی پیاری بات ہے کہ آپ تقوی سے رہیں بچتے بچاتے جائیں زندگی کریں اپنی اصلاح کریں جہاں کمی اس کو دور کرنے بازو نہیں تھے کمیزوں پر لگا لیجئے کمیزیں چھوٹی تھی اس کو لمبی کر لیجئے ٹائٹ تھی اس کے سائٹ میں ایک پٹی ڈالیے کھلا کر لیجئے بس اور کیا کرنا ہے پھیکنے تو نہیں ہے نا کپڑے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی آلٹریشن پلان تو ہوتا ہی ہے اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ جو لوگ ہمارے ان احکام کو چٹلائیں تکبر کریں وہ دو زخمے ہوں گے اور کل ایک دو دن کی بات نہیں ہے ہم فی خا خائلی دون